ہیلو دوستو سفاگتے ہیں آپ سبی کا ہماری یوٹوپ چینل میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے انڈیا کی ٹوپ بیڈی ایس کولیج کے بارے میں یعنی کی دینٹل آف سائنس کولیج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کی ٹوپ ڈینٹل سائنس کولیج کی فیز کیا رہے اور بیڈی ایس کی سیٹ کیا رہیں گی اور ایسٹابلیز ایئر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیا کٹ آف تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کلیج اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولے کولیج جو نیو دلی میں ستھی تھے اگر اس کولیج کی بیڈی ایس کی سیٹ کی بات کرے تو فیپٹین سیٹ ہے اور ایسٹابلیز ایئر ہے وہ نائٹین ایٹین تھری ہے اور فرسٹ ایئر کی جو فیز ہے وہ پندرہ آزر ہے یعنی جو فرسٹ ایئر کی فیز رہتی وہ فیپٹین تھاؤزن ہے اگر اس کے کٹ اپ کی بارے میں بات کرے تو جنرل کٹیگری میں سکس انڈر فورٹیم پر ایڈمیسن ہوا تھا اور آبیسی کٹیگری کی بات کرے تو سکس انڈر ایٹ پر ایڈمیسن ہوا تھا اور ایسٹی کٹیگری کی بات کرے سوری ایسٹی کٹیگری کی بات کرے تو فائی انڈر ٹو پر ایڈمیسن ہوا تھا اور لاسٹ میں ایسٹی کٹیگری کی بات کرے تو فائی انڈر فائی پر ایڈمیسن ہوا تھا تو یہ تھے کٹ اپ مولانا آزاد اسٹیٹوٹ اپ ڈینٹل سائنس کولیج کے جو نیو دلی میں ستھی تھے آگے بات کرتے ہیں راجستان انویسٹی آف ہیلتھ سائنس جو جائیپور میں استیت ہے اگر اس کی بیڈی ایس کی سیٹ کی بات کرے تو فورٹین سیٹے ہیں اور ایس ٹابلیز ایر کے بات کرے تو نائٹین ایٹین ایٹ پر اس کا ایس ٹابلیز ایر ہے اور فرسٹ ایر فیز کی بات کرے تو تھٹی سیون تھاؤزن فائی انڈر ٹین اس کی فرسٹ ایر کی فیز ہے اگر اس کولیز کی کٹ اپ کی بات کرے تو جنرل کٹیگری میں 650 پر ایڈمیسن ہوا تھا اور اسی کٹیگری کی بات کرے تو 522 پر ایڈمیسن ہوا تھا اور اسٹی کٹیگری کی بات کرے تو 479 پر ایڈمیسن ہوا تھا آگے بات کرتے ہیں کینگ جورز میڈیکل یونیورسٹی جو لکھناو میں سیت ہے اگر اس کولیز کی بیڈی ایس کی سیٹ کی بات کرے تو 28 سیٹ ہے اور ایس ٹابلیز ایر ہے وہ 1960 ہے اور فرسٹیر کی فیز کی بات کرے تو 53,900 کی فرسٹیر کی فیز ہے اور اگر کٹ اوپ کی بات کرے تو جنرل کٹیگری میں 604 ہے اور HD کٹیگری میں 515 ہے اور HD کٹیگری کے بات کرے تو 492 نس کا کٹ اوپ ہے جو HD کٹیگری کے تو اتنے کٹ اوپ پر 2020 میں ایڈمیسن ہوا تھا ایکسٹ کولیج کی بات کرے تو بنارس ہندو انیورسٹی جو اگر اس کی B DS کی سیٹ کی بات کرے تو 100 bicycles کی سیٹ ہے اور HWZ 2005 ہے اور فرسٹیر کی فیز کی بات کرے تو 13,410 اگر اس کے کٹ اوپ کی بات کرے تو جنرل کٹیگری میں 600 پر ایڈمیسن ہوا تھا event tipi کی بات کرے تو 594 پر ایڈمیسن ہوا تھا اور C category کی بات کرے تو 487 پر اس کا ریجسٹر ہوا تھا اور ایسٹی کٹیگری کی بات کرے تو 471 پر اس کا ایڈمیسن ہوا تھا آگے بات کرتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی جو علیگر میں سیدھے اگر اس کولیج کی بیڈی ایس کی سیٹ کی بارے میں بات کرے تو 100 سیٹ ہے اس کی اور ایسٹابلیز یہر ہے وہ 19, 1960 ہے اور اگر اس کی فیز کی بات کرے تو اس کی فیز جو ہے وہ 161,000 اس کی فرسٹیئر کی فیز ہے اور اس کولیج میں ٹو ٹائپ کے دو طرح کی کوٹا ہوتے ہیں انٹرنلز کوٹا اور ایکسٹرنل کوٹا اگر انٹرنلز کوٹا کی بات کرے تو جو اس پہ 582 پر ایڈمیسن ہوا تھا جو 2020 میں اور ایکسٹرنل کوٹا کی بات کرے تو 596 پر ایڈمیسن ہوا تھا تو دوستو یہ جان کر رہی تھی انڈیا کی ٹاپ بیڈی ایس کولیج کی بارے میں اگر ویڈی اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ٹاپ بیڈی ایڈمیسن